ریلیز دینی نشست جماعت رضا مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی کیا ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو امام حسن امام زین العبدین اور دیگر اہلِ بیتِ اتھار رضوان اللہ تعالیٰ نو مجمعین کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں علیہ السلام کہنا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ربعافیس کا شعار ہے اور ربعافیس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آئمہِ اتھار کو علیہ متضا کرم اللہ تعالیٰ و عزیل کریم اور ان کی اولادِ امجاد کو جتنے انبیاء کے علاوہ آئمہ ہیں نبیوں کے علاوہ ان سب کو وہ معصوم سمجھتے ہیں اور اسمت یہ خاصتہ انبیاء اور ملائکہ ہے غیر نبی معصوم نہیں ہے لہذا غیر نبی پر استقلالاً انفرادی طور پر صلاة یا سلام بھیجنا یہ جائز نہیں ہے یعنی یوں نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم اور یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ السلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم بلکہ یوں کہیں گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ وسلم السلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم وعلا علیہ وسلم جیسے آلد نے کیا ہے کہ مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اس کے بات فرماتے ہیں کہ ان کے الغرض ان کے حرموں پہ بے حد درود ان کے ہر نام و نسبت پہ نامیں ضرورت ان کے اصحاب و عدرت پہ لاکھوں سلام اور پھر کہا کہ میرے استاد ماں باپ بھائی 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 اہل و بلد و عشیرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری حمد پہ لاکھوں سلام پہلے نبی پہ سلام بھیجیں رسول پہ سلام بھیجیں ان کے تابع بنا کر کے امام حسن پہ امام حسین پہ امام حسین پہ امیہ صاحب پہ اعلام بھیجیں یہ جائز ہے اور اس لعلن بے دکھرے نبی موسیقی